بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک کھاؤ بدن ترو تازہ رہتا ہے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا جسمانی طور پر کمزور کر دیتا ہے کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے جو لوگ صبح بہترین ناشتہ کرتے ہیں ان کی آدھی عمر بڑھ جاتی ہے الہچی والا دودھ پینے سے دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے نمک زیادہ کھاؤ گے تو دل کمزور ہو جائے گا گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے چوکلٹ گلے کی خراش ختم کرتی ہے کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے لوہے کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے اپنے زنگ کے بلکل اسی طرح انسان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا سوائے انسان کی اپنی سوچ کے روٹی کھانے سے قبل ایک عدد بڑی الہچی چبا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جس کھر میں شہد کی مکھی چھتہ بنا لے تو سمجھ جاؤ اس کھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی ملیٹھی چوسنے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے ایلویرہ کاٹ کر کچھا کھا لینے سے سو سال تک بھی کبھی میدہ خراب نہیں ہوگا پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پودی نہ کھا لو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب زیادہ بھوک لگے تب کھانا کھاؤ بھوک نہ ہو یا ہلکی بھوک ہو تو کھانا مت کھائیں اور کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں ہمیشہ تھوڑی سی بھوک بچا کر کھانا کھائیں چائے پینے کے بعد فوراں پانی مت پیا کریں ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں زیادہ بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے گھر میں سفیدے کا پودا ہو تو اس گھر میں کسی کو نزلہ زکام کی بیماری نہیں لگتی جس گھر میں بتخ موجود ہوتی ہے وہاں پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں ہوتے میدے کے مریض کے لیے گنے کا رس نہائیت مفید چیز ہے حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کھٹی چیزیں بھی کم سے کم کھایا کریں خوشبو کے استعمال سے کوہ تباہ میں اضافہ ہوتا ہے کچھی سبزیاں کھاؤ خوبصورتی بڑھ جائے گی نہار مو دہی کھانے سے پیٹ کا درد ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے لکڑی کی بنی ہوئی اشیا کی صفائی کے لیے پانی میں نمک ڈال کر استعمال کرو یہ بہت جلد چمک جائیں گی دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ جلے بھی کھایا کریں بہت جلد دماغی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی زبان خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے نہار مو زیادہ پانی پینے والے بندے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے کٹروں کے استعمال سے دانت مضبوط رہتے ہیں قدو کا استعمال کرنے والے لوگ میدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ قدو کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے مکعی کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے جو افراد اپنی بیٹھیوں کو گالی دیتے ہیں ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کھانا ہمیشہ خموشی سے کھانا چاہیے کیونکہ کھانا کھاتے وقت فضول باتیں کرنے سے گھر میں نہوست آتی ہے ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے دھرد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے کوئلے سے دانت صاف کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے اس لیے کبھی بھی کوئلے سے دانت نہ صاف کریں بلکہ ہمیشہ مسواک کا استعمال کریں کالی مرچ نظام حازمہ کو درست کرتی ہے لال مرچ دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے اور دارچینی بلڈ پریشر نارمل رکھتی ہے واشروم سے اٹھنے سے قبل ایک مرتبہ خانسی کر لیا کریں اسے گیس نہیں ہوتی اور نہ ہی کبز کا مسئلہ ہوگا خانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو گھڑ کھا لیا کرو گاجر کا جوس ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے نہار مو لمبے سانس لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی عورتیں اگر چہرے پر شہد اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں تو چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ ہمیشہ جوان اور جھریوں سے پاک نظر آئے گا پھیکی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے کھانے کی درمیان پانی کے استعمال سے بدن میں رتوبت بڑھ جاتی ہے اور میدہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے نیند کی کمی سے شگر ہو سکتی ہے گائے کے دودھ کے مسلسل استعمال سے ناخن دانت اور آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہیں کے علاوہ جسمانی کمزوری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے رات کو سونے سے قبل اخروٹ کھا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ٹانگوں میں درد کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے جو لوگ دودھ زیادہ پیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے مٹاپے سے چھٹکارہ پانے کے لیے چاولوں سے دور رہیں خاص طور پر رات کے وقت چاول بلکل نہ استعمال کریں ہر وقت سردرد رہتا ہو تو پالک بلکل نہ کھائیں اگر اپنی جوانی ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو خجور کا دانہ صبح و نہار مو لازمی کھا لیا کریں پودینی کا رس حیزے کو ختم کرنے میں بے حد مفید ہے جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے جب بھی بچہ پیدا ہو تو ایک گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ بچے کو لازمی پلائیں کیونکہ ماں کا دودھ بچے کی اچھی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے زیادہ سونے سے یاداشت میں کمی آ جاتی ہے گوشت اور فاسٹ فوڈ کھانے سے تیزابیت اور بدحضبی ہو تو براؤن گھوڑ کا استعمال کریں آدھا گلاس دودھ میں ایک گلاس پانی ملا کر تین سانسوں میں پی جائیں اس طرح ہائی پلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے چہرے اور ہاتھوں پر ٹماتر کے ٹکڑوں کو رکڑیں داغ دبے صاف ہو جائیں گے جمائی روکنے سے مو یا گردن ٹیڑے ہونے اور دماغ میں درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے آنسو روکنے سے سردرد، غبراہت اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے خالص شہد کبھی بھی خراب نہیں ہوتا چاہے کتنے سال ہی کیوں نہ پڑا رہے جب بھی کھائیں یہ تازہ ہی رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ شہد بالکل خالص ہونا چاہیے کھانا کھانے کے بعد بڑھ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت مفید ہے لوس موشن میں چاولوں کی پچھ پینے سے فوراں آرام آ جاتا ہے خاص طور پر چھوٹے بچوں کو اگر لوس موشن ہو جائیں تو انہیں چاولوں کی پچھ پلائیں انہیں فوراں آرام آ جائے گا سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے تھنڈا پانی اگر جوانی میں بیمار نہ کرے تو بڑھاپے میں ضرور سخت بیمار کرے گا اس لیے چاہے گرمیوں کا موسم ہے یا سردیوں کا کبھی بھی تھنڈا یخ پانی نہیں پینا چاہیے پانی ہمیشہ نورمل استعمال کریں سردیوں میں نیم گرم پانی اور گرمیوں میں نورمل پانی استعمال کریں جسم میں کہیں بھی درد ہو ادرک اور حلدی کی چائے سے آرام آ جاتا ہے دانتوں میں یا مسوروں میں درد ہو تو پانچ گرم پھٹکڑی کو ایک کلاس گرم پانی میں کریں جب پگل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوروں پر ملنے سے ہر قسم کا درد اور سوجن میں فائدہ ہوتا ہے نہار مو فالسے کا شربت پینے سے میدے کی جلن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ فالسے کے شربت کی تاثیر نہائیت تھنڈی ہوتی ہے خجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے اس لیے اکثر سوکی خجور لازمی کھا لیا کریں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نولیجبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ